ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ویب ایکسل کے سی ای او محمد شباز صدیق صاحب سے مہینے کا اٹھارہ سو روپے کما دے تھے لیکن آج یہ اور ان کے ورکرز بہت سے پیسے کم آ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان ملائک علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل الائنس ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ویب ایکسل کے سی ای او محمد شباز صدیق صاحب سے جو کہ سی ای او بننے سے پہلے مہینے کا اٹھارہ سو روپے کما دے تھے لیکن آج یہ اور ان کے ورکرز بہت سے پیسے کم آ رہے ہیں تو آئیے اس سوال سے مزید جان لیتے ہیں انہی سے ہی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی الحمدلہ اللہ کا شکر آزئی سر مجھے یہ بتائیں بہت سے سٹوڈنٹس اور بہت سے نیو کمرز آپ کے پاس آتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنیا کہ جب وہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو مطلب اپنا ہی بزنس شروع کر دیتے ہیں کسی کے اوپر دیپینڈ نہیں رہتے تو اس حوالے سے بتائیں کس طریقے سے ایک بہترین اڈنی گھر بیٹھے یا پھر آپ کروا سکتے ہیں جی ایسا ہے بلکل یہ پاسیبل ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کوورڈ آیا تو سارے لوگوں کے گھر میں بیٹھ کے تھے کچھ بھی نہیں تھا تو اب اس سنیریو کے اندر سب لوگوں نے ایک بات سیکھ لیا ہے کہ یہ کار بیٹھ کے بھی کام ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہے کہ کسی ایک سکل کے تھو کوئی ایک ایسی سکل جس کو کہ ہم لوگ آن لین سیل کر سکتے ہیں چاہے وہ ویب ڈیزائنگ کی ہے ڈیویلمنٹ کی ہے وہ کانٹنٹ رائٹنگ کی ہے وہ ایسیو کی ہے دے اور سو میں نے ایک ڈیٹا فیڈنگ کی بھی ہو سکتی ہے صرف ڈیٹا فیڈ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی بہت ساری سکل جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس کی اطرور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا بھی ہوتا ہے وہ ہے تو بیزنس جسے میں بات کرتا ہوں تو اگر ہم لوگو بیزنس کی بات کریں تو ہمیں پھر بیزنس کی ٹریننگ لینی پر اٹھتی ہے اور لینی بھی چاہیے مثلا میں اگر ایک بیزنس ٹار کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا بیزنس کرنا چاہتا ہوں لاکھوں کو ماننا چاہتا ہوں تو پھر ہمیں سوچنا ہوتا ہے کس ویب سیٹ پر کام کریں کیسے کریں اگر اس کی بات کروں گا تو میں کہتا ہوں پاکستان میں سب سے آسان ویب سیٹ پر کام کرنا اپنی پروڈک کو پاکستان سے باہر اگر ایکسپورڈ کرنے کے لیے ہمیں اچھے کلائنٹ چاہیے تو ہم کہتے ہیں سب سے تھوڑی سی ایک انویسمنٹ ہے جس کے ساتھ بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے اور وہ چودہ سو ڈالر ہے جس سے بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ اگر ہم پاکستان میں کہیں تو ساتھ تین ساڑھے تین لاکھ بنے گا پاکستان میں ہم کہیں کہ شعب بھی نہیں بنا سکتے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو بزنس کے کیٹیگریز ہیں بہت سی ہیں بہت سی اقسام کی ہیں بہترین سے بہترین کونسی ہے اور ویب سیٹ بھی اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ نے بتایا کہ بہترین اگر آپ کتنا بھی ارننگ کر لیں جتنے بھی پیسے کمالیں لاکھوں میں یا پھر ہزاروں میں اس کے لیے بہترین جو ہے وہ ویب سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ٹائم کونسی کرنڈلی جو ہے وہ ویب سیٹ انڈ ہے اور بہت سے لوگ اس سے پیسہ کما رہے ہیں وہ کونسی ہے اس میں اگر تو ہم بات کرتے ہیں بڑے بزنس کی ہول سیل بزنس اس میں ہم کہتے ہیں دنیا کی جو نمبر ون ویب سیٹ ہے بی ٹو بی بزنس اس کو ہم بولتے ہیں بزنس ٹو بزنس اس میں دنیا کی سب سے بڑی جو ویب سیٹ ہے وہ ہے علی بابا دارٹ کام نمبر ٹو اگر ہم کہتے ہیں بی ٹو سی بزنس ایسا بزنس جو بزنس ٹو کنزیومر ہوتا ہے اینڈ یوزر ہم کہتے ہیں اس میں جو اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی ویب سیٹ ہے وہ ہم کہتے ہیں امازان ہے اس کے علاوہ بہت سے سورسز ہیں والمارٹ ہے شاپی فائی ہے ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اپنی ویب سیٹ اپنے سٹور کے بزنس کر سکتے ہیں تو یہ وہ سارے بیزنس کر سکتے ہیں لیکن اب بندے کو پتا ہوگا تو پھر ہی کر سکے اس کے لئے اس کے لئے اس کو سیکھنا ہوتا ہے میں نے پرودک کیسے شپ کرنی ہے میں نے پرودک کی ہنٹنگ کیسے کرنی ہے میں نے پرودک بنانی کیسے تو یہ بہت بزنس سے لیٹر ہی اس کو تریننگ کی ضرورت ہے اس نے اگر شپنگ کرنی ہے تو اس کے لئے ڈاکومنڈیشن کیا ہوتی ہے تو عام بندے کو تو نہیں بتا وہ کیسے ہوگی پاکستان سے باہر پرودک اگر شپ کر کے بیجنی ہے جب تک وہ جانتا ہے وہ نہیں بیت سکتا اچھا سر مجھے کی بتائیں اپنے جیسے کی بتائیں کہ ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے یعنی اوکامرس کے لئے تو ٹریننگ کے لئے جو بھی پرشن یا پھر جو بھی سٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ کا پہلا سٹیپ کیا ریکومنڈ کرتے ہیں اگر تو وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے سپرر ٹریننیز ہیں اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی پروڈکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں کس کو سیل کرنا ہے مسلم نے ایک بندہ وہ کہتا ہے میں سر ٹیکسٹائل گارمنٹس کو سیل کرنا چاہتا ہوں یعنی جیسے میں کہتا ہوں ڈی ہے یہ میں نے سوٹ پہنا ہے تو یہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں انٹرنیشنلی تو ہم کہتے ہیں اگر یہ پروڈک کرنی ہے اور خوال سیل میں کرنی ہے تو آپ علیوہ پہ ڈی ہے اس کے ایک سوڑ ڈاکومنٹیشن کے ہم لوگ بیس کے قریب ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ ایک سپورٹر بننے کے لیے ایک بیزنسمن بننے کے لیے اور جو بندے یہ ٹریننگ کر لیتے ہیں ان کو یہ پتا چل دے یار بیزنس کیا چیز کیسے کیا جاتا ہے کیسے بڑی گاڑیوں میں لوگ ہوتے ہیں وہ کرنے کا ایک پروس سا سکتا اگرنا لوگ یہ کہیں کہ گھر بیٹھ کی سب کچھ ہو جائے گا اور بینہ سوچے کوئی محنت نہیں کریں یہ نہیں ہو سکتا حقیقت ریالیٹی میں ایسا ہی ہے کہ زندگی میں ٹریکٹیکل لائف کا امپارٹن رول ہوتا ہے بلکو زر آپ کے انہیں چھوٹے سے انسان جو بڑی کی طرف آتا جیسے کہ آپ شروع سے اٹھارہ سو روپے اپنے کماتے تھے لیکن اللہ کے حکم سے آپ نے محنت کی اپنا کام جاری رکھا اور ماشاءاللہ سے آپ ایک اچھی ارنی کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے اپنے کریئر کا اگاس کس طریقے سے کیا اور اٹھارہ سو روپے کیسے آپ نے جو کو ہینڈل کی اور گھر والوں کو وہ ہمارے دیکھنے مولین آس جن کو بتائیں جب میں نے جاب سٹارٹ کی تھی اٹھارہ سو روپے کی تو میں نے جاب سٹارٹ کی تھی صرف اس لیے کہ میں اس وقت حالات ایسے تھے کہ میرا خیال ہے سکھا کچھ سکس منت کا ایک کوڈز کیا اس میں ڈیزائننگ کی اور ویب شر بنانے کی ٹریننگ لی اور مجھے جاب چاہیے تھی پچھو جاب مل گی چھوٹی سے اٹھارہ سو روپے میں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا گزالہ تو نہیں تھا لیکن میں کہتا ہوں وہ جواب کر کے میں نے ایکسپیڈینس لیا اور میں نے وہ جواب کافی عرصہ کی پھر مارکٹنگ میں چلا گیا باہر نکلا اور چیزیں لرنگ کی اور اپنی سکیل کو بھی امپروو کر لیا میں نے یہ اپنے اپنا بزنس یہ بھی سٹارٹ کر لیا آئی ٹی کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کو بھی شروع کر لیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے کرم کیا میرا یہ بزنس اس میں بھی اب کوئی ٹوہنڈڈر کے قریب کام کر لیا یہ بلا اس کے علاوہ دو میری فیکٹری بھی ہیں جو کہ ایکسپورٹ سے ٹیکسٹائل میں یہی تھی میری سب سے پہلے یہی ٹھارہ سو ہی تھی اور ٹھارہ سو رپے میں بھی یہ بہت ہارڈ ورک جاب تھی میں کسی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سولہ گھنڈے کام کرتا تھا اس وقت اور پھر جا کے کہیں یہ میری انکم بند دیتی تو یہ ایک ہارڈ ورک تھی لیکن میں سمجھتا ہوں زندگی میں بندے کو آگے بڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے اور وہ میں نے سیکھا اللہ نے مجھے اس ہی کر سلا دیا سٹوڈنٹس جیسے بیزنس کے لیے میں نے جب سٹارٹ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جیسے میں نے کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو بڑی مشکل سے وہ میں نے بیزنس بھی سٹارٹ کیا ہارڈلی باس کہہ لیں کہ اپنے تھوڑی سی سیلری جب میرے تھوڑی بڑی تو میں نے پھر وہ بیزنس سٹارٹ کیا پہلے نہیں کر سکا لیکن جب میں نے دیکھا کہ میں کرنا چاہا تھا میرے پاس انویسمنٹ نیتی ہوتی اب میں نے لوگوں کو دیکھا میں نے کئی بچوں کو کہے ڈیر آپ دو تین لوگ میل کے کریں اب ایک الیوہر دارٹ کام پہ اگر ایک کاؤنٹ شروع کرنا ہے ہمارے پاس ایسا ہی یونیویسٹی میں بچے پردے ہیں تین بچے ان تینوں نے مل کے ایک کاؤنٹ بنایا ہے اور اسے اب تینوں کا بیزنس لیدر استیبلش ہو کے یعنی تینوں ہی گروہ کر گے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے بچوں کو چاہیے مل کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ مل کے کام کریں جب گروہ کر جائیں پھر بیشک اپنا اپنا شروع کر لیں جی ناظرین ان کے گفتگو آپ نے سنی اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ